بریڈش ڈیپیٹی ہائی کمیشنر براہ تلنگانہ وزندرہ پردیش گیرٹ وین اووین نے منگل کو ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کے دفتر واقع لکڑی کا پل پر خیر سگالی ملاقات کی اس موقع پر ریاستی وزیر داخلہ نے حکومت تلنگانہ کے شروع کردہ اسکیمات کا تذکرہ کیا اور تمام تفخات کی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اخدامات کا ذکر کیا انہوں نے تلنگانہ کے لائن آرڈر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تلنگانہ پولیس نے پہلی مرتبہ فرینڈلی پولیس تصور کو ایجاد کیا اور اس پر عمل پیرا ہے جس کی وجہ سے عوام اور پولیس میں مضبوط تعلقات قائم ہوئے ہیں اور تلنگانہ میں جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں پہلی مرتبہ حدراباد میں انٹیگریٹڈ پولیس کمانڈر اور کنٹرول سنٹر کی تعمیر کی گئی ہے جس کے تحت محکوم پولیس کے علاوہ دیگر محکوم جات کو بھی جوڑا جا رہا ہے یہ سنٹر مستقبل میں اندرون ریاست کی علاوہ دیگر ریاستوں سے بھی روابط قائم کرے گا وزیر مصف نے ڈائل ہنڈرٹ پاسپورٹ ویریفیکیشن جدید فائر انجن گاڑیاں اور جدید آلات سے لیز پیٹرولنگ گاڑیوں سے بھی مہمان کو واقف کروایا ڈائریکٹو جنرل محکوم جیل نے جیتندر نے تلنگانہ جیلوں کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محکوم جیل اپنے قائدیوں کی رہائش غزہ اور صحت کا خاص خیال رکھتا ہے آزاد اور مقیم قائدیوں کو محکوم جیل کی طرف سے ذریعے معاش بھی فراہم کیا جا رہا ہے تلنگانہ محکوم جیل کے تحت متعدد مقامات پر پیٹرول پمپس چلائے جا رہے ہیں جس سے قائدیوں کو ملازمت اور محکوم کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے ایڈیشنل ڈائریکٹو جنرل اور شی ٹیم کی سربراہ بہترمہ سواتی لکرا نے ریاست میں قواتین کی سیفٹی اور سیکیورٹی پر اٹھائے گئے اقدامات کا ذکر کیا انہوں نے شی ٹیم کے علاوہ بھروسہ سینٹر اور اس کی کار کرتگی سے بھی مہمان کو واقف کروایا بریٹش ڈیپیٹی ہائی کمیشنر گریٹ ون ایوین نے ہیدرابادی تحزیب کا ذکر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ تلنگانہ گنگا جمنی تحزیب کا منبع ہے محکومت نے بہت ہی کم مدت میں ریاست کو غیر معاملی ترقی سے امکنار کیا ہے مہمان ڈیپیٹی ہائی کمیشنر نے کہا کہ ہیدراباد بہت ہی خوبصورت اور محفوظ مقام ہے بالخصوص خوابات ان کی حفاظت کے لیے شہر دیگر مقامات کے لیے رول موڈل ہے انہوں نے کہا تلنگانہ حکومت کی شروع کردہ اسکیمات اور تمام طبقات کی فلاو بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی ستائش کی آخر میں کہا کہ تلنگانہ اور برطانیہ کے تعلقات ماضی ہی کی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ برطانیہ تلنگانہ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا اس موقع پر ایڈیشنل پولیس کمیشنر اس آئی ٹی اے آر سری نواز بھی موجود تھے